السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کی نماز کا طریقہ تحجد کی نماز کا وقت تحجد کی نماز کیسے پڑھے جائے گی کتنی رکعتیں کونسی صورتیں صحیح وقت کیا ہے کیا تحجد کے لیے سونا ضروری ہے یہ وہ سارے کوشنس ہیں جو آپ لوگوں کے مائن میں رہتے ہیں میں جب بھی اپنے مسلمان بھائیوں اور بینوں کو تحجد پڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ کوشنس ہیں جو ہمارے مائن میں رہتے ہیں تو آج میں انھی کوشنس کو آپ لوگوں کے کلیر کرنے جا رہا ہوں تحجد کی نماز ہر پرابلم کا سولوشن ہے اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں کاروبار نہیں چل رہے ہیں بیماری دور نہیں ہو رہی ہے نقصان ہو رہا ہے کوئی اور الجن ہے کسی بھی طرح کی پریشانی ہے آپ تحجد کی نماز میں اٹھیں تحجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے دس منٹ خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب دعا مانگیں خوب دعا مانگیں ہر پرابلم کا سولوشن تحجد کی نماز میں تحجد کے وقت اللہ سے دعا مانگنے میں لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگ تعویزوں کی طرف جاتے ہیں جھاڑ پھوک کی طرف جاتے ہیں اور آج کل کے جو ڈھونگی بابا چل رہے ہیں اور بنافٹی جو مولانا لوگ چل رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں لیکن تحجد کی نماز میں اٹھ کر دس منٹ اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں یاد رکھئے گا اگر کسی بھی طرح کی پرابلم ہے آپ تحجد کی نماز میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے جب کوئی تحجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ہی بات فرماتا ہے کہ میرے بندے نے بڑی امید سے تحجد کی نماز پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہے یہ اٹھ کے مجھ سے مانگ رہا ہے گوا رہو میں نے اس کو وہ سب کچھ دیا جو یہ چاہتا ہے میں نے اس کو وہ سب کچھ دیا جو اس کے لیے بہتر ہے ہمیں تحجد کی نماز پڑھنا چاہیے اب تحجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے تحجد کی نماز کا طریقہ بڑا آسان ہے آپ تحجد کے وقت اٹھیں اور تحجد کا طریقہ بلکل جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں نفلی نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی تحجد کی نماز پڑھی جاتی ہے دو دو رکعت کر کے آپ جتنے آپ کے لیے آسانی ہو اتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھ لیں چھ رکعت پڑھ لیں آٹھ رکعت پڑھ لیں دس پڑھ لیں بارہ پڑھ لیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہوں آسانی کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ آٹھ رکعت پڑھنے کی تھی تو ہم چاہیں تو آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حضور علیہ السلام باز دفعہ بارہ رکعت بھی پڑھا کرتے تھے لیکن عام عادت جو حضور علیہ السلام کی تھی وہ آٹھ رکعت کی تھی تو ہم چاہیں آٹھ پڑھیں اور چھے بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اپنی آسانی کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت جو ہے وہ آٹھ ہے اور آپ بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو تحجد کا طریقہ آپ سمجھ گئے کہ دو دو رکعت کر کے آپ کو پڑھنا ہے تحجد کا وقت کیا ہوتا ہے دیکھئے عشاء کی نماز آپ نے جب پڑھی تو تحجد کا وقت شروع ہو گیا لیکن افضل جو تحجد کا وقت ہے وہ ہے سہری کا وقت آپ کے علاقے میں جب سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہو تو سہری کا ٹائم ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے وہ جو وقت ہوتا ہے وہ افضل وقت شروع ہو جاتا ہے بہترین وقت وہ سب سے شاندار وقت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تحجد پڑھی جائے یعنی سہری کا ٹائم ختم ہونے سے ایک دو گھنٹے پہلے آپ تحجد کی نماز پڑھیں وہ ہے افضل ٹائم تحجد کی رکعت تحجد کی رکعت میں نے آپ کو بتا دی جتنی آپ کے لئے آسانی ہو اتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں چار پڑھ لیں چھ پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں آٹھ رکعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر پڑھا کرتے تھے تحجد کیسے پڑھیں آپ اللہ اکبر کہہ کر دو رکعت کی نیت بان لیں آپ اکھٹی آپ کو اگر چھے رکعت پڑھ لیں تو آپ اکھٹی چھے رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں چھے رکعت نماز نیت کرتا ہوں میں آٹھ رکعت نماز تحجد کی نفل واسطہ اللہ تعالیٰ کی محمرہ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر زبان سے نیت کر لیں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت بان لیں سبحانک اللہ پڑھیں علم دو شریف پڑھیں علم دو شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی صورت آپ ملا دے جو آپ کو یاد ہو ایک رکعت کمپلیٹ کر لیں پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں اس طرح سے آپ دو دو رکعت دو رکعت کر کے آپ سلام پھیریں پھر دو رکعت پڑھیں پھر دو رکعت پھر سلام پھیریں دو دو رکعت کر کے آپ چھے آٹھ جتنی بھی رکعت آپ کو پڑھنی ہیں اتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں تحجد کی نماز میں کونسی صورتیں پڑھنا چاہیے جو صورت آپ چاہیں وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو چار صورتیں یادیں تو آپ پہلی رکعت میں ایک صورت دوسری میں دوسری صورت تیسری میں تیسری چوتھی میں چوتھی اگر آپ کو دوی صورتیں یادیں تو کوئی بات نہیں ہے پہلی رکعت میں ایک صورت دوسری رکعت میں دوسری صورت تو کوئی سی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد کے لیے سونا ضروری ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے ہاں افضل یہ ہے کہ آپ تھوڑے دیر سو جائیں پھر اٹھیں پھر تحجد پڑھیں لیکن تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے جیسے کہ آج کل ہم لوگ عام طور پر ایک دو بجے تک لوگ آج کل جاگتے ہیں دہلی کے اندر تو دہلی ہے ممبئی ہے بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں تو صاحب بارہ بجے کے بعد دن شروع ہوتا ہے اور وہ تین تین بجے چار چار بجے لوگ سوتے ہیں وہاں تو آپ اگر اتنی رات کو سو رہے ہیں تو تحجد پڑھ کے سو جائیں کیا دکت ہے تو تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے ہاں افضل یہ ہے کہ تحجد کے لیے آپ پہلے سو جائیں پھر اٹھیں پھر تحجد پڑھیں لیکن جب آپ سو ہی جائیں گے تو پھر تحجد نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ آج کل سونا ہی بارہ ایک بجے ہوتا ہے دو بجے ہوتا ہے یہ غلط طریقہ ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ لیڑ سو رہے ہیں تو آپ تحجد پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں تو یہ تحجد کا پورا طریقہ ہے تحجد کی نماز پڑھئے اور اللہ سے مانگئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ